ہلو دوستوں ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپروول کے لیے یہ ویب سائٹ بھیج دی تھی اس کے بعد جو ہے نا گوگل نے اس کو ڈس اپروف کر دیا ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جو ہے اس طرح سے اسکلیٹڈ لکھا ہوا آیا اسکلیٹڈ ہونے کے بعد اسکلیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی اب ایزو ایک نے جو ہے نا مینویلی اس کو اپلائی کیا اور جو ہے نا دو تین دن میں اپروف ہو جاتی ہے تو دو دن لگے پھر یہ اپروف ہو گئی دیکھیں اس طرح سے نا میں پ دیکھا دیتیوں گریٹ movies with completed your setup ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے نا باسک سے different طرح کے Series Is o 75 ads لگانا ہوں وهو سے پہلے تو اور اس کے بعد جو ہے جو ہے ہم کو دکھا دیتیوں Ah leep Yeah یٹ لگانا ہوں Hi Ape no eat for a 2021結果 اب یہ ویب سائٹ تو تو اپروف ہو گئی ا ہے اس کے بعد اپنی ایزو ایک میں آجانا ہے iso 79 ads پر آگا آنے کے بعد آپ کے پاس اگر یہ انیبل نہیں ہے تو آپ نے ایزو ایک آج کو انیبل بھیل سب سے پہلا اس ٹیپ یہ ہی ہوتا ہے иде tiếp خود ہی کچھ سیٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور باقی جو ہے نا آپ نے سیٹ کرنے ہوتے ہیں اب ایڈ ٹائپس میں جب آپ آئیں گے تو نیٹیو ایڈز کو آپ نے آن رکھنا ہے ویگنر ایڈز بھی آپ نے آن رکھنا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے آن رکھنی ہے کیونکہ ایک تو یہ جو ہے کچھ دن کچھ مطلب ڈیز لگیں گے اس کو جو ہے نا پروپرلی سیٹ اپ ہونے میں کیونکہ یہ جو ایڈز لگیں گے وہ عجیب ادھر ادھر ہر جگہ پہ ایڈز لگا کے چیک کرتے ہیں صحیح ہے اب جب یہ چیک کر لیں گے دو تین دن بعد تو پھر ان کو پروپرلی پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کے اوپر کہاں پہ زیادہ انگیجمنٹ آ رہی ہے تو پھر یہ وہیں پہ پلیس کریں گے تو اس طرح سے آپ نے سارے جو ہے نا یہ جتنے بھی ہیں سب کو آپ نے آن رکھ لینا ہے فیلحال تھوڑے وقت کے لیے صحیح ہے اب یہاں پہ فلوٹنگ ویڈیو تک کہ میں نے آن رکھے ہیں اپنے پلیسمنٹ سرویس کو بھی آن رکھنا ہے باقی ان دونوں کو ابھی اپنے چھیڑنا نہیں ہے اس کو ایسے ہی رہنے دین ہے اس کے لاوہ ایڈسنس میڈییشن میں آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک تو آپ کا اکاؤنٹ لنک ہو گیا جیسی آپ کا ایم سی ام کا پروار مل جاتا ہے تو یہ ایڈسنس کا اکاؤنٹ لنک ہو جاتا ہے ویڈییشن میں آپ کے پاس یہاں پہ گرین کلر کے نیبل لکھا رہا ہوگا آپ نے اس کو انیبل کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکے میرا گوگل ایڈسنس کنیکٹ ہو گیا اس کے لاوہ ہیڈر بیڈنگ میڈیشن اس پہ میں پروپر ایک ویڈیو بنا چکیوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں آئی بٹن پر اس کا لیں گا یا پھر ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی ٹھیک ہے آپ نے جا کے چیک کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا اس کے لاوہ ایڈ ٹرانسپیرنسی ہے اس کے اندر جو ہے ایڈ ڈور ٹی ایکس ٹی کی فائل آپ کو جہاں پورا میں نے پروپر سیٹ اپ بتایا کس طرح سے ہوگا اس کا بھی لنک دے دوں گی چیک کر لینا اس کے اندر آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا یہاں پہ بس اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہوتا ہے ایم سی ایم کے لیے آپ کو اپروول مل گیا ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس ٹک آ جائے گا صحیح اس کے بعد ریونیو ایشو ابھی کوئی بھی فیلحال ابھی یہ نہیں ہے کیونکہ ابھی میں نے ایڈ کا سیٹ اپ ہی نہیں کیا ہے ایڈ سیل میں بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا چائٹی ایڈز ہے اس کو آپ نے یہ آن ہوئے میں اس کو میں ڈس ایبل کر دے دیوں کیونکہ مجھے یہ ابھی فیلحال نہیں چاہیے ابھی ہوئی نہیں ہے ایڈننگ تو چائٹی کیا ہوگی اس کے بعد ہے ایڈ رسٹکشن اس کے اندر ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں جو ہوں اکثر جو ہے نا یہاں پہ ایڈز رسٹکشن مطلب میکسیما ایڈز پر پہ ٹرن آن کر کے آپ نے جو نا وہ کر لینا ہے وہ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھیں تو اس میں میں نے بتایا ہوا ہے یہ فیلحال اس کے اندر بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا یہ جہاں آٹومیٹکلی یہ مطلب ای آئی جنریٹیڈ ہے مطلب پورا سب جو نا یہ خودی سے سیٹ ہوا ہے آپ نے اس کے اندر فیلحال کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا اپٹمائزیشن گولز میں آپ نے اس کو بیلنس رکھنا ہے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ریونیو فوکس ریونیو پہ ہی فوکس ہو یا یوزر ایکسپریئنس پہ یا کسٹم آپ خود سے کرنا چاہ رہے ہیں دیکھ لیں ویسے بیلنس ڈیفولٹ ہے تو یہ ہی رہنے دے رہے ہیں اس کو چھیڑنا نہیں ہے اس کے بعد ہے سپلٹ ٹیسٹنگ اس کو بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے ٹرن آن ایزو ایک اویو اول سائیڈ میں ہم کوئی ٹرن آن نہیں کرنا چاہی اسی بات ہے ایزو ایک یوز کر رہے ہیں تو یہی کرنا ہے باقی جو ہے ڈیکسٹوپ سیٹنگ وغیرہ آپ یہاں پہ اپ ڈیٹ سیٹنگ میں جا کے اپنی مرضی سے اس کو کم زیادہ اس طرح سے کر سکتے ہیں بات یہ جیسا بھی ہے ایسے ہی رہنے دنے ریسورس میں بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے اس کی سیٹنگ ابھی ہم اتنی ہی کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس کو ایک ون ویک کے بعد اس کی پراؤپر میں دیکھوں گی چیک کروں گی کتنا اچھا بن رہا ہے کس طرح سے ایٹ لگانے پھر اس کی بھی میں ایک پراؤپر ویڈیو بنا دوں گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لیپ پہ آجانا ہے ٹھیک ہے لیپ کے اوپر آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیپ کا کچھ بھی ڈیٹا نظر نہیں آئے گا آپ نے یہاں پہ اپٹومائز پہ آجانا ہے سب سے پہلے تو میجر میں آکے آپ نے اس کو جو ہے نا اینیبل کر لینا آپ کے پاس اینیبل آ رہا ہوگا وہ آپ نے اینیبل کر لینا ہے اپٹومائز میں آ جانا ہے اپٹومائز میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس اس طرح سے شور ہوگا اگر آپ چاہ رہے ہیں آپ کے پتہ ہے کہ بھئی یہ کس طرح سے سیٹ کرنے تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو چھوڑ دیں کچھ نہیں کریں کیچ میں آ جائیں یہاں پہ آپ کے پاس اینیبل آ رہا ہوگا اینیبل کا نئے اینیبل کر لینا ہے اس کے علاوہ اس کے نئے کچھ بھی خاص سیٹنگ نہیں کرنی ہوتی میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتی ہوں جو کہ آپ لوگوں کو شاید نہیں بتاؤگی ایک منٹ یہاں پہ میجر میں یہ ہوگا یہ لیڈر بورٹ میں ٹھیک ہے اگر آپ کی جو بھی تھیم ہے اس کے اندر صحیح ہے جیسے کہ یہاں پہ ابھی تھیم ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی سیکنڈ آہ تھرڈ فورت فیفت میری جیسے جنریٹ پریسس کا جو ہی نا ہنڈیڈ پرسن سکور آ رہا ہے تو میں اس کی سیٹنگ ٹرائے کر سکتے ہوں ٹھیک ہے تو میں ٹرائے دے سیٹنگ کے اوپر کلک کر کے اس کی جو بھی سیٹنگ ہے وہ میں ایسی ہی رہنے دوں گی اور نیکس کر کے اگر اس کے یہاں پہ اپنے سب آن کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ یہ سب چیزیں ڈیٹیکٹ کر رہے میری ویب سائٹ پر یہ صحیح چیزیں ہیں کہ پروپرلی ورک کر رہی ہیں کہ نہیں پھر اس کے پاس نیکس کے بٹن پہ کلک کر کے اس کو ایکٹیویٹ کر دوں گے ٹھیک ہے یہ میں نے جو ہے نا ایک اور دوسرے کسی انسان کی سیٹنگ اپلائے کر لیے اپنے پاس تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ اس طرح کی سیٹنگ صحیح لگ رہی ہے پھر میں اپنے ساپ سے کروں یا کسی اور کی چیک کروں یہ جو ہے نا اپنے چیک کیسے کرنا ہے اس کی سیٹنگ کو آپ نے چلے جانا ہے پیج سپیڈ کے اوپر پیج سپیڈ والی سائٹ پہ وہاں پہ جا کے اس کی سپیڈ چیک کر لی یعنی کہ فوراں سے کرنے کے بعد چیک کر لی تھوڑا دس پنہ منٹ بعد آپ نے جو ہے نا جیسے ٹائم انٹل اپنے سپیڈ is ریڈی ٹھیک ہے دس پنہ منٹ بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے سیمپل بیسک سی سیٹنگ ہے ابھی اتنا فیلحال اس کے اندھا آپشنز کو لینی ہے کیونکہ ابھی سائٹ کو ذرا سا ٹائم لگے گا آج ہی اپروو ہوئی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو تھوڑا سا دیکھنے میں ٹھیک ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں چلتا چھے ویزر چلیں تو یہ سائٹ اپروو ہو گئی ہے جیسے کہ پورا کورس چلتا ہے ہمارا پہلے اپنے اگر پہلی ویڈیو سے دیکھا ہوگا پلیلیس بنا دوں گی اس میں آپ جا کے پہلی ویزر سے آپ چیک کر سکتے ہیں کس طرح سے سائٹ بنیے کس طرح سے اس کو جو ہے میں نے یہاں پہ سیٹ اپ کیا سب ساری ڈیٹیل ہیں اور اپروو بھی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی بس نیکس ویڈیو ملتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی